کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام آقا حسین عرض کرتے ہیں نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ چومہ بھی کرتے تھے جسے آپ سونگہ بھی کرتے تھے اب آپ کا نواسہ آپ کا روزہ چھوڑ کر جا رہا ہے اب آپ کا لادلہ آپ کے روزے سے بہت دور جا رہا ہے اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لو میرے آقا امام حسین اپنے نانا کے روزے سے اپنی ماں فاطمہ کے مزار پہ تشریف لاتے ہیں امی فاطمہ آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے بخار آتا تھا تو تم منتوں کے روزے رکھتی تھی جسے کوئی تکلیف ہوتی تھی تم تلپ جایا کرتی تھی آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے سینے سے لگا کر کے رکھتی تھی آپ کا بیٹا آپ کے روزے سے بہت دور جا رہا ہے آپ کا لادلہ آپ کے روزے سے بہت دور جا رہا ہے حضراتِ جرامی حضرتِ امامِ حسین اپنی ماں فاطمہ کے مزار پہ حاضری دینے کے بعد اپنے بھائی امامِ حسن کے مزار پہ تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں بھائی حسن آپ کا وہی بھائی حسین آیا ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر کے تم مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے آپ کا وہی بھائی حسین آیا ہے جسے آپ نے کبھی اپنے سے جدہ نہیں کیا اب آپ کا بھائی بہت دور جا رہا ہے اب آپ کا بھائی آپ کے روزے سے بہت دور جا رہا ہے اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کر لو اپنے بھائی امام حسن کے مزار سے اب آقا حسین اپنے گھر کی طرف تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں سامان سفر تیار کر لیا جائے اب مدینہ چھوڑنے کا وقت آگیا ہے اب مدینہ سے رخصت ہونے کا وقت آگیا ہے پیارے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں اتنا بڑا مجمع ہے یہاں پر کچھ بھائی وہ بھی ہوں گے جنہوں نے نبی کے گمبدے خزرہ کو دیکھا ہوگا جنہوں نے حج کیا ہوگا یہ علمائی کرام بیٹھے ہیں ان میں کبھی کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا یا عمرہ کیا ہوگا نبی کے سبز گمبد کو دیکھا ہوگا نبی کے مقدس روزے پہ حاضری دی ہوگی خانہ کعبہ کا تباف کیا ہوگا آب زمزم سے اپنے شکم کو سیراب کیا ہوگا پیارے کچھ وہ بھی ہوں گے جنہوں نے مقام ابراہیم کے پانچ من پاس میں نماز پڑھیں ہوگی جنہوں نے خانہ کعبہ کا تباف کیا ہوگا جنہوں نے حجرِ اسوت کو بوسا دیا ہوگا میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ مجھے آج اس وقت جو وہاں کی گوہ حکومت ہے وہ حاجیوں کو مدینہ شریف میں جو رہنے کے لیے اجازت دیتی ہے وہ آٹھ دن کی اجازت دیتی ہے تاکہ آٹھ پنجھے چالیس چالیس وقت کی نماز وہ مدینہ میں جا کر کے پڑھ لیں حضرات آٹھ دن تک مدینہ میں رہنے کی اجازت ملتی ہے کوئی بہت زیادہ قسمت کا سکندر ہے تو اسے دس دن مدینے میں رہنے دیا جاتا ہے جب دس دن سے زیادہ مدینہ میں رکنے نہیں دیا جاتا ہے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پیارے جب حاجی مکہ میں ہوتا ہے تو اسے گھر بار کی بھی یاد آتی ہے اہل خانہ کی بھی یاد آتی ہے جب وہ مکہ میں ہوتا ہے تو اسے اپنے اہل و آیال کی بھی یاد آتی ہے لیکن جب مدینے میں پہنچتا ہے میں نے خود حاجیوں کی زبانی سنا ہے کہ جب حاجی مدینے میں پہنچتا ہے اور جب نبی کے روزے پہ ایک بار حاضری دیتا ہے نبی کے سبز گمبت پہ جب اس کی نظر پڑتی ہے سنہری جالیوں کے سامنے جب حاجی کھڑا ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسلوں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے نبی کی محبت میں ایسا سرشار ہو جاتا ہے کہ صبح کو بھی نبی کی بارگاہ میں صلاة و سلام پڑتا ہے سام کو بھی نبی کی بارگاہ میں صلاة و سلام پڑتا ہے ہر وقت اس کے لبوں پہ درود پاک کے نغمات رہتے ہیں حاجی نبی کی محبت میں مست رہتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب وہ آٹھ دن جو اس کے مقرر دن ہیں جب مدینے میں پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے فلا تاریخ میں جو حاجی آئے تھے فلا نمبر کی بس سے جو حاجی آئے تھے اب مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے اب وہ مدینہ چھوڑ کر کے مکہ کے لیے روانہ ہو جائیں اپنا اپنا سامانے سفر تیار کر لیں اپنے اپنے سامان کو باندھ لیں حاجی جب یہ آواز سنتا ہے تو آنکھوں سے آسو نکل آتے ہیں نبی کے روزے پہ الودائی سلام کرنے کے لیے جب حاجی جاتا ہے تو سنہری جالیوں کو پکڑ کر کے کیا دعا کرتا ہے یہی دعا کرتا ہے میرے پروردگان اگر تو مجھے زندگی دے مولا اگر تو مجھے مال دے تو ایک بار اس روزے کا دیدار اور کرا دینا کیونکہ یہ وہی روزہ ہے کہ پوری زندگی میں یہی دعا کرتا رہا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے مولا رات دن میں یہی دعا کرتا رہا آج تُو نے اپنے محبوب کے روزے پہ پہنچا دیا مولا میرے حضرت دل پوری نہ ہو سکی مولا میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں کماہت کو حاضری نہ دے سکا میرے پربردگار ایک بار مجھے اپنے محبوب کے روزے پہ اور پہنچا دینا یہ دعا کر کے حاجی وہاں سے واپس ہوتا ہے سامانے سفر لے کر کے حاجی واپس ہوتا ہے اور جب حاجی واپس ہوتا ہے یہ آٹھ دن مدینے میں رہنے والے حاجی کی میں بات کر رہا ہوں آٹھ دن مدینے میں حاجی رہے جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آسو نکلاتے ہیں جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آسووں کا سیلاب روکے نہیں رکھتا ہے آٹھ دن مدینے میں رہنے والے حاجی کی محبت کا یہ عالم ہے کہ مدینہ چھوڑ رہا ہے آسو نکل رہے ہیں مدینہ چھوڑ رہا ہے آنکھوں سے آسووں کا سیلاب جاری ہے عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا آئینہ پیشے آئینہ دیکھا جب ہوئی رخصتی مدینے سے ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا ہاجی اپنے سواری میں بیٹھ جاتا ہے لیکن مڑ مڑ کے گمبد خزرہ کی طرف دیکھتا ہے جہاں تک مسجد نبوبی کے مینار نظر آتے ہیں ہاجی آنکھوں سے آسو پوچھتے ہوئے نبی کے اس سبز گمبد کا دیدار کرتا رہتا ہے مسجد نبوبی کے میناروں کا دیدار کرتا رہتا ہے ہاجی جب وہاں سے چل دیتا ہے جب مدینہ چھوڑتا ہے آٹھ دن مدینے میں رہنے والے ہاجی کا حال ہے پیارے جب مدینہ چھوڑ رہا ہے تو آنکھوں سے آسو کا سہلاب روکے نہیں رکھتا ہے وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری وہ حسین جس نے چھپن سال کی عمر مدینے میں گزاری آٹھ دن مدینے میں رہنے والے ہاجی کی محبت کا یہ حال ہے کہ جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آسو کا سہلاب روکے نہیں رکھتا ہے حسین نے تو چھپن سال کی عمر مدینے میں گزاری ہے جو فجر بھی مسجد نبوبی میں پڑھتا رہا جو زہر بھی مسجد نبوبی میں پڑھتا رہا جو اثر بھی مسجد نبوبی میں پڑھتا رہا جو مغرب اور عشاء بھی مسجد نبوبی میں پڑھتا رہا جو مدینے کی گلیوں میں چلتا رہا حسین 56 سال کی عمر مدینے میں گزار کر کے ہم مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کیسی بیٹی ہوگی میرے آقا حسین کے دل پر کیسا لگ رہا ہوگا میرے آقا حسین کو لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب حسین مدینے سے باہر نکلے تھے تو مڑمڑ کے نبی کے روزے کی طرف دیکھ رہے تھے مڑمڑ کے گمبدے خضرہ کی طرف دیکھ رہے تھے حضرت زینب نے کہا بھائی حسین آپ کیا دیکھ رہے ہیں تم میرے آتا امام حسین فرماتے ہیں اے میری پیاری بہن زینب جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا جسے دنیا میں کہیں امن نہیں ملتا اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے اسے راحت ہمارے نانا کے مدینے میں ملتی ہے وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں آلہ حضرت نے کہا کہ تیبہ میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑکی شہر شفاعت نگر کی ہے وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس مدینہ کے بارے میں علامہ حسن نے کہا کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھانے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس مدینہ کے بارے میں میرے تاجو شریع پیرو مرشد نے کہا مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے بہار باگ جنت بھی مدینہ کی بدولت ہے مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا مدینہ سے محبت ہے تو جنت کی زمانت ہے حضرات وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا تجلیوں کی عزب ہے فضا مدینہ میں نگاہ سوق کی ہے انتہا مدینہ میں غم حیات نہ خوف قضا مدینہ میں براہ راست ہے راہ خدا مدینہ میں وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس مدینہ کے بارے میں شاعر کہتا ہے وہ مدینہ جو کونے نکاتا جائے جس کا دیدار مومن کی میرا جائے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ آلہ حضرت خطیبِ ہندوستان حضرت اللامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت خطیبِ ہندوستان حضرت اللامہ مولانا فرقان صاحب قبلہ ارے آنے دیجئے حضرت کو آنے دیجئے ماشاءاللہ مفتی گلفام صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے راشد نظامی کے فوراں ہی بعد حضرت کا انشاءاللہ خطاب ہوگا آپ حضرت بیٹھ جائیں ماشاءاللہ بیٹھیں آپ بیٹھ جائیے جو جگہ خاری ہوگا بیٹھیں آپ حضرت بیٹھ جائیے جو بھائی پیچھے جو جگہ خالی ہوگئی اس کو جگہ کو پر کر دیجئے آپ حضرت حضرت مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے مقرر خصوصی آلی میں بعمل حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ ممبر نور پہ تشریف فرما ہو چکے ہیں بس میرے بعد حضرت کا خطاب نایاب آپ حضرت سمات کریں گے شاعر اسلام راشد نظامی صاحب قبلہ ممبر نور پہ تشریف فرما ہے حضرات اچھی دیر میں آپ دیکھیں گے جس حسین کا میں ذکر کر رہا ہوں اسی آقا حسین کی نسل پاک کا ایک شہزادہ جسے دنیا حضور سیدی آقای مولای حضور سحیل ملت حضور سید سحیل میاں صاحب قبلہ مداز اللہ العالی کے نام سے جانتے ہیں آمد ہوگی حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کریں گے محبت سے ذرا درود پاک پہلیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسین سے مدینہ چھوٹ رہا ہے آٹھ دن مدینہ میں رہنے والے حاجی کا حال یہ ہے کہ جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں حسین تو چھپن سال کی عمر مدینہ میں گزار کر کے جا رہے ہیں نانا کا روزہ چھوٹتا ہوگا کیسا لگ رہا ہوگا میرے آقا حسین کو لیکن یہ اسلام کیسا پیارا مذہب ہے جب اس اسلام کو پھیلانا ہوا تو حسین کے نانا نے مکہ چھوڑا تھا مدینہ آئے تھے اور جب اس اسلام کو بچانے کی بات آئی ہے تو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے اور مکہ آگئے ہیں تاریخ اسلام ہمیشہ یہ باب دہراتی رہے گی کہ اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے سبحان اللہ آگئے میرے آقا امام حسین مکہ شریف میں عبداللہ ابن عمر عبدالرحمان ابن ابو بکر عبداللہ ابن زبیر مکہ شریف میں موجود تھے جب یزید کے خط پہنچے تھے انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا مکہ میں آگئے تھے امام حسین بعد میں آئے جب امام حسین مکہ میں پہنچے ادھر کوفے والوں کو پتا چلا کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور امام حسین یزید کی بیعت کیسے کر لیتے پیارے یزید زانی تھا یزید شرابی تھا اور یزید کے شراب کے ناکارنامے تو ایسے تھے پیارے ایک دن یزید حج کرنے کے لیے آیا اور آیا مدینہ شریف نے جب پہنچا امام حسین نے سونچا لاؤ امیر معاویہ کا بیٹا ہے لاؤ میں ملاقات کر کے آؤں جب آقا حسین اس کے خیمے میں پہنچے تب آپ نے اس کے خیمے میں شراب کی بو محسوس کی میرے آقا امام حسین کو جلال آ جاتا ہے ارشاد فرماتے ہیں یزید تون شراب پیتا ہے اب یزید باتیں بنانے لگا والا حسین ان باتوں پہ کیوں توجہ دیتے ہو امام حسین نے فرمایا میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شراب کا عادی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا میرے نانا نے فرمایا ہے اور اللہ کا قرآن میں بھی اعلان ہے کہ جوا اور شراب دونوں شیطانی کام ہیں اور سنو پیارے مدینے والے مصطفیٰ کی ایک حدیث پاک سنو اور ان لوگوں کو جا کر کے یہ پیغام دے دو جو شراب کے عادی بن چکے ہیں پیارے شراب پینا یہ حسینیت نہیں ہے شراب پینا یہ یزیدیت ہے کیونکہ یزید نے شراب پی ہے اور وہ لوگ سوچے جو شراب پی کر کے جو شراب پی کر کے اور امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حسین کی محبت میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کی محبت میں یہ آج جو ناچگانہ کر رہے ہیں دس محرم کو وہ شراب کی نشے میں پی کر کے یہ کام کرتے ہیں انہیں بھی جا کر کے یہ پیغام دے دو آقا حسین کتنے ناراض ہوئے تھے یزید سے آقا حسین کتنے خفا ہوئے تھے یزید سے حدیث پاک پڑھ کر کے سناتے ہیں میرے نانا فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ شراب پیے گا اللہ تعالیٰ اس کے چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں اور پھر شراب پی لے چالیس دن پورے ہونے والے تھے چالیس دن کی اللہ تعالیٰ نمازیں قبول نہیں کرے گا صحابہ نے عرض کیا آقا اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے اور چھوڑ دے شراب پینا نبی نے فرمایا اللہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ اس کی نمازیں قبول فرما لے گا تو یزید نے مدینہ شریف میں اس وقت یمن سے منگا کر کے شراب پی تھی امام حسین کے بارے میں آقا نے فرمایا الحسین و منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں مطلب کیا ہے اس حدیث پاک کا مطلب اس کا یہ ہے حسین کا خون میرا خون ہے میرا خون حسین کا خون ہے حسین کا کردار میرا کردار ہے میرا کردار حسین کا کردار ہے حسین کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے میرا ہاتھ حسین کا ہاتھ ہے حسین کا ہاتھ پاک ہے اور یزید ناپاک ہے پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں کیسے جا سکتا ہے اب مجھے بتاؤ پیارے یہ اس جو مسجد میں آپ امام رکھتے ہو یہ امام جو ہے یہ امامت سگرہ کے منصف پہ فائز ہے اگر امام کی داری کٹی ہوئی ہو حد شرع سے کم ہو تو کیا تم اس کے پیچھے نماز پڑھو گے یقیناً تم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے امام شراب کے کار کھانے کے ٹھیک سامنے جا کر کے صرف بیٹھ جائے شراب پیے نہیں تمہیں پتہ چل جائے تمہارا دل گوارہ نہیں کرے گا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے یا جا کر کے اگر جوا ہو رہا ہو امام ان جواریوں کے پاس میں بیٹھ جائے کچھ کرے نہیں تب بھی تمہارا دل گوارہ نہیں کرے گا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے یہ مسجد میں جو امامت ہے یہ امامت سگرہ ہے اور امام حسین تو امامت کبرا کے منصف پہ فائز ہے حسین کا ہاتھ اس ناپاک کے ہاتھ میں کیسے جا سکتا تھا آقا حسین نے یہ پیغام دے دیا یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا حسین کے نانا نے کوئی پیغام نہیں دیا ہے باطل کے سامنے سر جھکانے کا سر جھکے گا تو رب کی بارگاہ میں جھکے گا دل جھکے گا تو نانا کی چوکھت پہ جھکے گا حضراتِ جرامی یہی میرے آقا امام حسین ہے فطرت نے آواز دی تھی حسین بچوں کی قربانی دینا پڑ جائے گی حسین نے کہاں میں تیار ہوں کہاں اپنا سر بھی دینا پڑ جائے گا کہاں میں تیار ہوں اور جب آقا امام حسین کے پاس میں کوفیوں کے تقریبا ڈیڑھ سو خط آئے روایتیں مختلف ہیں جب امام حسین کے پاس میں یہ خط آئے میرے آقا حسین نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا ان کے دونوں بچوں کو بھیجا جب وہ کوفے کی سرزمین پہ گئے المختصر یہ دونوں شہزادے اور حضرتِ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے آقا حسین کو مسلم حضرتِ مسلم ابن عقیل نے خط لکھ دیا تھا کیونکہ چالیس ہزار کوفی امام مسلم کے ہاتھ پہ ایک دن میں بیعت کر چکے تھے امام مسلم نے ان کی محبت دیکھ کر کے امام مسلم نے ان کا پیار دیکھ کر کے امام حسین کو خط لکھا تھا ہم میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے روالہ ہوئے امام حسین کے بہنوئی حضرتِ عبداللہ ابن زبیر نے بہت چاہا تھا روکنے کے لئے لیکن امام حسین نہیں رکے حضراتِ اگرامی عبداللہ ابن جعفر نے بہت چاہا تھا روکنے کے لئے لیکن میرے آقا امام حسین نہیں رکے امام حسین نے کہا میں جا رہا ہوں امام حسین چلتے رہے آپ کی سواری چلتی رہی ایک مقام ایسا آیا حسین کی سواری رک گئی حسین کی سواری آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے فرمایا بیٹا علی اکبر کون سی زمین ہے کہاں بابا اسے نینوہ کہتے ہیں فرمایا کوئی اور بھی نام ہے بولے ہاں بابا اسے کربو بلا بھی کہتے ہیں فرمایا بس یہی پہ سواریاں روک دو یہی پر اپنے اپنے خیمیں لگا لو اب یہی پر اپنے اپنے اوٹوں کو بان دو اب یہی پر اپنی اپنی سواریوں کو بان دو اور خیمیں لگا لو یہی وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے حسین میدان کربلا میں شہید ہوگا یہی وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں میرے بابا علی نے جنگ سفین سے باپسی کے موقع پہ کہا تھا میرا پیٹا حسین اسی سرزمین پہ شہید ہوگا دو محرم میرے آقا امام حسین میدان کربلا میں پہنچے سات محرم منگل کے دن حسین پہ پانی بند کیا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام آوان و انصار ایک ایک کر کے جامع شہادت نوش کر گئے میں امام حسین کی صرف شہادت بیان کروں گا آپ کے سامنے اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں امام حسین کے بیٹے امام حسین کے بھائی اور تب ایک ایک کر کے جب جامع شہادت نوش کر گئے امام اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے خصوصی خطاب حضرت اللہ میں مفتی گلفام صاحب قبلہ کا آپ سمات کریں گے حسین کی شہادت آپ سن لیجئے اور اس میں میں جو پیغام آپ کو دوں اسے اپنی دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جائیے تاکہ آپ کا یہاں پر آنا کامیاب ہو جائے اور میرا یہ بیان کرنا کامیاب ہو جائے آقا حسین اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں پرانا صندوق کھولتے ہیں نانا مصطفیٰ کا امامہ سر پہ بانگتے ہیں حضرت علی کی ذلفقار ہاتھ میں لیتے ہیں حضرت جعفر تیار کا نیزہ ہاتھ میں لیتے ہیں امیر حمزہ کی ڈھال لیتے ہیں امی فاطمہ کے جو چادر کا کمر میں پٹکا بانگتے ہیں اب یہ دولہ بنے ہیں میرے آقا امام حسین علامہ حسن فرماتے ہیں فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانِ اہلِ بیت ان کی شان تو یہ ہے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدرو شانِ اہلِ بیت میرے آقا امام حسین اپنی بی بی شہربانوں کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں اے میری بی بی شہربانوں تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے تو جب سے میرے نکاح میں آئی ہے تو نے اپنے شوہر کو کبھی ناراض نہیں کیا تو نے اپنے شوہر کی ہمیشہ رضا میں رضا چاہی اے میری بی بی شہربانوں میں تُس سے راضی ہوں اے میری بی بی شہربانوں تو نے اپنے بچوں کی قربانی دیکھی تو اے میری بی بی شہربانوں تو نے میدانِ کربلا کا خونی منظر دیکھا ہے جب تو اپنے شوہر کے جسم پہ تلوارے لگتے دیکھے تو صبر کرنا جب تو اپنے سوہر کے جسم پہ برچی لگتے دیکھے تو صبر کرنا جب تو اپنے سوہر کے جسم پہ نیزے لگتے دیکھے تو صبر کرنا امام حسین اپنی بی بی کو صبر کی تلقین فرماتے ہیں اپنی بہن زینب کو دیکھا آنکھوں میں آسو آگئے امام حسین کی فرمایا میری بہن زینب تو نے مدینے سے لے کے مکہ تک مکہ سے لے کے کربلا کے ریگستان تک اپنے بھائی حسین کا ساتھ دیا ہے ہر مقام پہ سابرہ و شاکرہ رہی ہے تو نے اپنے بچوں کی قربانی پہ سبر کیا تو نے بھائی ابباز کے بازو کلم ہونے پہ سبر کیا تو نے قاسم کی جوانی لٹنے پہ سبر کیا تو نے علی اسگر کے حلق میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھ کر کے سبر کیا اے میری پیاری بہن زینب آج تیرا بھائی تُس سے کچھ وسیعت کر رہا ہے اور تُس سے کچھ وسیعت لینا چاہتا ہے جب تُو اپنے بھائی کے جسم پہ تلوارے لگتے دیکھے تو سبر کرنا امام حسین اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں اے میری پیاری بہن زینب میرا انتحان تو میدانِ کربلا میں ختم ہو رہا ہے اب تیرا انتحان شروع ہو رہا ہے میری بہن زینب کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہمارے عجر کو ضائع فرما دے میری بہن ہر مقام پہ سبر سے کام لیتی رہنا میری بہن ہر مقام پہ سبر سے کام لینا تُو سابروں کی بیٹی ہے تُو سابروں کی بہن ہے تُو سابروں کی ماں ہے لہٰذا سبر سے کام لینا امام حسین سبر کی تلقین کر کے مخیمے سے باہر نکلنے والے تھے امام زینب الابدین کھڑے ہو گئے بولے بابا ابھی آپ کا جوان بیٹا موجود ہے ابھی آپ میدانِ کربلا میں نہیں جا سکتے امام حسین نے بیٹے کو سینے سے لگا کے فرمایا میرے لال ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے نانا کی نسل تُجھ سے چلے گی میرے بیٹا میری نسل تُجھ سے چلے گی بیٹا سیدوں کا سلسلہ تُجھ سے چلے گا آج تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے آج دنیا میں جتنے بھی سید ہیں اور حقیقی سید ہیں وہ امام زینب الابدین کی ہی اولاد بے شک بے شک امام زینب الابدین کی ہی نسل پاک سے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹ امام زینب الابدین سے فرماتے ہیں بیٹا تُجھ سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا تُجھ سے سیدوں کا سلسلہ چلے گا امام حسین یہ کہہ کے خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے بابا علی کی ذلفقار ہاتھ میں لیتے ہیں بیس کیجی کی تلوار ہیں بیس کلو کی ہیں حضرت علی کی ذلفقار علی شیرِ خدا کی تلوار کی شان یہ ہے کہ جب علی میدان جنگ میں جاتے تھے عالی حضرت نے نقشہ کھیچا ہے فرماتے بحرِ تسلیمِ علی میدان میں بحرِ تسلیمِ علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے حضرتِ علی کی ذلفقار ہاتھ میں لیتے ہیں اپنی سواری ذل جنہ پہ سوار ہوتے ہیں ایڑ لگاتے ہیں لیکن سواری آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے آگی سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے فرمایا میرے گازی کیا تُو یزیدیوں کی تعداد دیکھ کر کے ڈر گیا کیا تُو یزیدیوں کی کسرت دیکھ کر کے ڈر گیا بھوڑا سر ہلا کے اپنی زبان میں کہتا ہے نہیں میرے آقا میں یزیدیوں کی تعداد دیکھ کے نہیں درا ہوں میں یزیدیوں کی کسرت دیکھ کے نہیں درا ہوں فرمایا پھر آگے کیوں نہیں بڑھتا کہا آقا میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں میرے پیروں میں سکینہ نے بیڑیاں ڈال دی ہیں سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے گھولے کی ٹانگ کو پکڑ کر کے کہہ رہی تھی مت لے جا میرے بابا کو بھائی ابباد چچا ابباس واپس نہیں آئے بھائی قاسم واپس نہیں آئے بھائی علی اکبر واپس نہیں آئے بھائی علی ایسیر واپس نہیں آئے تو میرے بابا کو لے کر کے کہاں جا رہا ہے مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی ہے مجھے بابا کے بغیر چین نہیں ملتا ہے میں جب تک بابا کا چہرہ نہیں دیکھ لیتی مجھے سکون نہیں ملتا ہے امام حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور اپنی بیٹی کو بہن زینب کے حوالے کر کے کہا بہن زینب حسین کا امتحان میدان کربلا میں پورا ہونے جا رہا ہے اب پیرا امتحان یہاں سے شروع ہو رہا ہے میری بہن زینب صبر سے کام لینا حسین کی جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا حسین صبر کی تلقین کر کے اب میدان کربلا میں آتے ہیں یزیدی سمجھ رہے تھے حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر کے تھک گئے ہیں حسین میں اتنی سکت نہیں ہے حسین میں اتنی طاقت نہیں ہے حسین میں اتنی قوت نہیں ہے اب حسین میں اتنا پاور نہیں ہے چھپن سال سے زیادہ عمر ہے آقا حسین کی اور صبح سے شہدہ کے جسموں کا اٹھا اٹھا کر کے اپنی کمر پہ اپنے کاندھے پہ لے کر کے جا رہے ہیں اپنی گود میں لے کر کے جا رہے ہیں حسین پہ کمزوری کا عالم ہے حسین پہ تکان کا عالم ہے اب حسین 22 ہزار سے مقابلہ کیسے کریں گے لیکن ان کو کیا پتا کہ شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے جس کے باپ نے خیبر کے گیٹ کو اگھاڑا جس کے باپ نے مرحب یہودی کی گردن کو کاتا جس کے باپ نے عمر ابن بط کی گردن کو کاتا جو سنہ تنہہ دس ہزار سے لڑا کرتا تھا آج اسی کا شیر میدان کربلا میں کھڑا ہے امام حسین میدان کربلا میں کھڑے ہیں بابا علی کی ذلفقار لہرا رہے ہیں آواز لگا رہے ہیں حلم المبارزین ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے بھیج دو جو تمہارا سب سے بڑا پہلوان ہو میرے مقابلے میں بھیج دو جس کے اوپر تمہیں زیادہ ناز ہو میرے مقابلے میں بھیج دو جس کے اوپر تم زیادہ فخر کرتے ہو میرے مقابلے میں کون ہے یزیدی سہم گئے حسین یزیدیوں کے لشکر پر ایسا حملہ کرتے ہیں میمنا پہ حملہ کیا میمنا صاف کر دیا محصرہ پر حملہ کیا محصرہ صاف کر دیا لشکر کے قلب پر حملہ کیا قلب کا قلب صاف کر دیا لشکر پشتوں کی پشتے پلٹتے جا رہے ہیں آقا حسین مورر خین لکھتے ہیں انیس سو پچاس یزیدی ایک بار میں آقا حسین نے جہنم نے پہنچائے تھے یہ آقا حسین کی ظلفقار ہے میدانِ کربلا میں بجلی کی طرح چمک رہی ہے سائقہ کی طرح گرج رہی ہے اور گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہے آمار ابن ساتھ گھبرا کے بولا ارے حسین کی تلوار کو کیوں نہیں روکتے شمر بولا کیسے روکوں سنان بولا کہوں سے روکوں کھولی بولا کہے کو روکوں کربلا میں بارہ تیرہ جگہ سے آواز آ رہی تھی ارے حسین کی تلوار کو روکوں وہ تلوار جو بھونک سے نہ رکے وہ تلوار جو پیاس سے نہ رکے وہ تلوار جسے زینب کے آسوں نہ رکھ سکے وہ تلوار جسے شہربانوں کی محبت نہ رکھ سکی وہ تلوار جسے امی لیلہ کا پیار نہ روک سکا وہ تلوار جسے علیہ سگر کا چھدہ ہوا حلق نہ روک سکا وہ تلوار جسے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے حسین کی تلوار میدان کربلا میں چل رہی ہے ایک وقت ایسا آتا ہے ایک گھڑی ایسی آتی ہے ایک ٹائم ایسا آتا ہے ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ حسین کی تلوار چلتے چلتے رک جاتی ہے لیکن پانی کی وجہ سے نہیں رکی ہے زینب کے آسو دیکھ کر نہیں رکی ہے شہربانوں کی محبت کی وجہ سے نہیں رکی ہے امی لیلہ کا پیار دیکھ کر کے نہیں رکی ہے اگر حسین کی تلوار رکی ہے تو دو رکت نماز کے لیے رکی ہے حسین چاہتے جاتے ہم کناہگاروں کو یہ پیغام دے رہے ہیں حسین چاہتے جاتے ہم کو یہ سبق دے رہے ہیں حسین چاہتے جاتے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں اے لوگو تم کھانا کھا کے نماز نہیں پڑتے تم پانی پی کے نماز نہیں پڑھتے تم ائر کنڈیشن روم میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے تم کولر والے کمرے میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے تم دولت کی فرابانی میں نماز نہیں پڑھتے تم عیس و عشرت کی آسانی میں نماز نہیں پڑھتے دیکھ تیرا حسین جس حسین سے تُو محبت کا دعویٰ کرتا ہے جس حسین سے تُو پیار کا دعویٰ کرتا ہے اس حسین کی زندگی کو دیکھ لے حسین مدینے میں ہے تب بھی نماز پڑھ رہا ہے حسین مکہ میں ہے تب بھی نماز پڑھ رہا ہے حسین سفر میں ہے تب بھی نماز پڑھ رہا ہے حسین کربلا کے میدان میں ہے تب بھی نماز پڑھ رہا ہے اور جب آقا حسین کے جسم پر تقریباً 133 زخم تیروں کے اور 34 زخم تلواروں کے اور نیزوں کے زخموں کا تو شمار نہیں ایک ایک زخم میں کئی کئی مرتبہ نیزیں ذرا سوچو تو سہی اس حال میں میرے آقا حسین کے سینے میں ایک نیزہ لگا آقا حسین گھولے سے نیچے تشریف لاتے ہیں آقا حسین نے اپنے سر کو سجدے کی حالت میں کر دیا شمر مردود آ جاتا ہے آقا حسین نے اس کے جب سینے پہ نظر ڈالی اس کے جسم پہ نظر ڈالی تو اس کے جسم پہ برس کے داگ تھے اس کے جسم پہ سفید داگ تھے جت قبرہ جسم لگ رہا تھا آقا حسین نے مدینے کی جانب رکھ کر کے کہا صداقہ رسول اللہ صداقہ رسول اللہ میرے نانا نے سچ فرمایا ہے میرے نانا نے حق فرمایا ہے کہ ایک جت قبرہ کتہ میری آل کے خون میں مو مار رہا ہے میرے نانا نے سچ فرمایا ہے آقا حسین نے جب اتنا کہا شمر گردن پہ خنجر لے کر کیا جاتا ہے امام حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا امنا تم سے یہ پوچھتا ہوں آقا حسین نے اپنے سر کو سجدے ہی کی حالت میں کیوں کٹھوایا چاہتے تو رکیام کی حالت میں کٹھوا دیتے چاہتے تو رکو کی حالت میں کٹھوا دیتے چاہتے تو تشاہت کی حالت میں کٹھوا دیتے چاہتے تو قومہ کی حالت میں سجدے سے اپنے سر کو کٹھوا دیتے لیکن سجدے میں ہی سر کو کیوں کٹھوایا تم تاریخ نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ جب سب سے زیادہ قریبی بندہ اللہ رب العزت کا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا قریبی بنا لیتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا قربتہ فرما دیتا ہے قرب کیوں عطا فرماتا ہے کبھی اس بات پہ تم نے غور کیا اللہ سجدے میں ہی قربتہ کیوں فرماتا ہے اس بات پہ کبھی غور و فکر کیا تم نے تو سنو پیارے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو وہ لفظ محمد کی تصویر بن جاتا ہے آپ کاغذ پر لفظ محمد کو لکھئے لفظ محمد جب آپ کاغذ پر لکھیں گے آپ اس لفظ محمد کو دیکھئے اور سجدہ کرنے والے کی سجدے کی حالت کو دیکھئے جب سجدہ کرنے والا اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو یہ سر کا حصہ میم بن جاتا ہے اور یہ گاندھے کا حصہ اور یہ ہاتھوں کا نکلنے والا حصہ یہ ہاں بن جاتا ہے اور یہ کمر کا حصہ دوسری میم بن جاتا ہے اور یہ دونوں پیروں کا حصہ یہ لفظ محمد کی دال بن جاتا ہے آقا حسین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا نانا مصطفیٰ کا فرمان سن لو الحسین و منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں کربلا تک حسین مجھ سے ہیں اور کربلا کے بعد سے قیامت تک میں حسین سے رہوں گا میرا دین حسین سے رہے گا میرا مذہب حسین سے رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان ہے نارے تکبیر نارے رسالت ذکر شہید عظم سجدے کی حالت میں اپنی گردن کٹبائی کیونکہ سجدے میں جب بندہ جاتا ہے تو لفظ محمد کی تصویر بن جاتا ہے نانا مصطفیٰ کا فرمان صادق آ گیا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں حسین نے اپنا سر کٹا دیا لیکن باطل کے سامنے جھکایا نہیں حسین نے اپنا گھر بار لٹا دیا لیکن باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا حسین نے میدان کربلا میں اتنی پریشانی کے عالم میں بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نہیں چھوڑا اور ہم غلاموں کو یہ پیغام دے دیا اگر سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نماز کی پابندی کرو اگر حسین سے سچا پیار ہے تو نماز کی پابندی کرو اگر حسین سے سچی عقیدت ہے تو نماز کی پابندی کرو نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے ساتھ کس کس کا عقیدہ ہے آقا حسین زندہ ہے ذرا ہاتھ اٹھائے محبت سے سب کا عقیدہ ہے آقا حسین زندہ ہے بہاروں سے پوچھو بہاروں نے کہا حسین زندہ ہے نظاروں نے کہا حسین زندہ ہے سورج نے کہا حسین زندہ ہے چاند نے کہا حسین زندہ ہے ستاروں نے کہا حسین زندہ ہے مدینے کی سردمین پہ ہیں صحابہ صفحہ کے چبترے نے کہا حسین زندہ ہے سنہری جالیوں نے کہا حسین زندہ ہے باب صدیق نے کہا حسین زندہ ہے باب زہرہ نے کہا حسین زندہ ہے جب حسین مدینہ کی سرزمین پہ ہے مدینہ کی گلیوں نے کہا حسین زندہ ہے بہاروں نے کہا حسین زندہ ہے حسین مدینہ سے مکہ آئے مکہ کی سرزمین نے کہا حسین زندہ ہے حجرِ اسرد نے کہا حسین زندہ ہے کعبے نے کہا حسین زندہ ہے حتیم نے کہا حسین زندہ ہے میزابِ رحمت نے کہا حسین زندہ ہے چاہے زمزم نے کہا حسین زندہ ہے مقام ابراہیم نے کہا حسین زندہ ہے امام حسین جب مکہ سے کربلا پہنچے کربلا کی سرزمین پہ پہنچے عمر ابن ساد نے کہا حسین زندہ ہے خولی نے کہا حسین زندہ ہے شمر نے کہا حسین زندہ ہے اور جب آقا امام حسین کا سر تن سے لگا ہوا ہے تو سارے جہان نے کہا حسین زندہ ہے اور جب سر کٹ گیا تو اللہ کے قرآن نے کہا حسین زندہ ہے سوار دوشے پیمبر حسین زندہ ہے بتا رہا ہے کٹا سر حسین زندہ ہے بتا دیا ہے زمانے کو میرے خواجہ نہیں خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے ہمارے گھروں میں حسین زندہ ہے جب تک آزانیں ہوتی رہیں گی حسین کا ذکر زندہ رہے گا جب تک نمازیں ہوتی رہیں گی حسین کا نام زندہ رہے گا جب تک ممبر سے خطیب کا خطبہ زندہ رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا جب تک نات نبی کا شاعر نبی کی نات پڑھتا رہے گا منقبت پڑھتا رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا کیوں اس لیے زندہ رہے گا اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی حمد پر علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے اوروں نے کیے ان کا نیا انداز ہے حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر سبھی کو ناز ہے زہزدہ زبین والے بھی کرتے ہیں سجدہ آسمان والے بھی کرتے ہیں لیکن ایسا سجدہ کون کرے گا بیٹوں کے جسم پر تلوارے لگ رہی ہیں حسین سجدہ کر رہے ہیں خود کے جسم پر تلوارے لگ رہی ہیں حسین سجدہ کر رہے ہیں اس لیے قیامت تک حسین کے ذکر کو بھولایا نہیں جا سکتا اے آسمان کے صورت تُو نے بھولا دیا ہو تو تُو جان اے چاند تُو نے بھولا دیا ہو تو حسین کے ذکر کو تو تُو جان لیکن جن کا سر سجدے میں جھکتا ہوگا جو پانچوں وقت نبی کو یاد کرتے ہوں گے ان کا وہ کبھی بھی اپنے آقا حسین کو بھلا نہیں سکتی ان کے دلوں سے یہی آواز آتی رہے گی حسین تری عظمت کو سلام حسین تری رفات کو سلام حسین تری مرتبے کو سلام حسین تری بلندی کو سلام حسین تری عظم کو سلام حسین تری استقلال کو سلام حسین تری استحکام کو سلام حسین تری صبر کو سلام حسین تری صداقت کو سلام حسین تری عدالت کو سلام حسین تری سخاوت کو سلام حسین تری سجاد کو سلام حسین تری سعادت کو سلام حسین تری سعادت کو سلام حسین تری لیاقت کو سلام حسین تری علم کو سلام حسین تری تفسیر کو سلام حسین تری ہر ہر ادا کو سلام حسین تری تلوار کو سلام حسین تری میدان کربلا میں آنے کو سلام حسین تری ذل جنہ کو سلام حسین تری بہن زینب کو سلام حسین ترے گھر والوں کو سلام حسین تم کو عدب سے سلام کرتے ہیں تمہارا ذکر تمہارے غلام کرتے ہیں نصار صبر پہ تسلیم پہ نہ کیوں جائیں جو سر کٹا کے بھی مذہب کا کام کرتے ہیں حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے حسین تم کو مدینہ سلام کہتا ہے تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں تمہیں حرم کے منارے سلام کہتے ہیں علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں خدا گواہ کے نانا سلام کہتا ہے خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے نظامِ کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہیں حسین اب بھی ہمارے سینوں میں آباد ہیں حسین اور نکلا تھا جن کے واسطے سورج بھی ایک دن اس بے مثال باپ کی اولاد ہیں حسین اور گورِ حسین کے ہیں نہ کالِ حسین کے ہر رنگ میں ہیں چاہنے والے حسین کے اور جنت پہ فاطمہ کا ہے بھر پور اختیار وہ جب چاہیں تم مگالیں کپڑے حسین کے اور تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی جب تک رہیں گے یہ چاہنے والے حسین کے اے محبو اپنے امتیوں سے فرما دو میں تم سے کوئی عجرت طلب نہیں کرتا کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا مگر اپنے اہلِ بیعت اہلِ بیعت کی محبت تم سے طلب کرتا ہوں تم میرے علی سے محبت کرتے رہنا تم میری فاطمہ سے محبت کرتے رہنا تم میرے حسین سے محبت کرتے رہنا تم میرے حسین سے محبت کرتے رہنا کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی پربردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا میرے کچھ عرض کرنے میں سبقتِ لسانی کی وجہ سے یا بتقاضہِ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو علماء اکرام کو مفتی صاحب کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں ایک بار میرے ساتھ کلمہ طیب پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہی کلی تو پھول کھلیں گے زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے السلام محمد الرسول اللہ محمدار 혜ز